اسلام علیکم دوستو کیسے دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پرمننٹلی اکاؤنٹ کیسے ڈیلیٹ کرسکتے ہیں یا آپ نارمل ٹمپریری اکاؤنٹ کیسے کرسکتے ہیں یا پھر اگر آپ نے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کو ریکاور کیسے کر سکتے ہیں جتنی بھی انفرمیشن ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو نئی نولج تو اس ویڈیو کو آپ نے انڈ تک لازمی دیکھنے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ ہوم پیچ بھی ٹھیک ہے جو آپ کا اکاؤنڈ ہوگا اس کو آپ نے لاغن کر لینا لاغن کرنے کے بعد آپ نے تری لائن پہ کلیک کرنے کے بعد راہل کمار والا یہ دیکھو یہی میرا مطلب کسی کا انڈین کا ہے اکاؤنڈ اس کو میں پرمنٹلی ڈلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو اس کی اکاؤنڈ ہے انہوں نے نیو اکاؤنڈ بنایا تھا لیکن وہ چاہتا ہے کہ ڈلیٹ کرنا یہاں پہ تری لائن پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے سب سے نیچے آ جانا ہے جنہوں کو نہیں پتا انہوں کے لیے یہ انفرمیشن کے لیے ویڈیو ٹھیک ہے سیٹنگ بھی آ جانا ہے سب سے نیچے یہاں پہ سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو کچھ ایسا نیو انٹرفیس نظر آگے سب سے پہلے پرسنل اینڈ اکاؤنڈ انفرمیشن والا اپشن مل جائے گا کچھ ایسے موبائل ہے کچھ ایسے مطلب ورزن ہوتی ہے فیس بک پہ جہاں کے آپ کو یہ انفرمیشن والا جو اکاؤنٹ ہے اپشن ہے یہ نہیں ملتا ٹھیک ہے اکاؤنڈ انفرمیشن والا پرسنل اکاؤنڈ والا لیکن جہاں بھی آپ کو مل جائے یہ اوپر نیچے اگر آپ کو مل جائے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں نام ہے کنٹیکٹ ہے یہاں پہ آگے لکھا اکاؤنڈ ownership and control ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کچھ آپ کو ایسا انٹرفیس نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو لکھا ہوگا deactivation and جو ہے نا یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے والا اپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں deactivate یا deleting مطلب deleting your facebook account اوپر والا deactivate account ہے یہ یعنی کہ temporary آپ کا account جو ہے deactivate کر دیا جائے گا لیکن آپ اس کو activate بھی کر سکتے ہیں نیچے آگے delete account یہاں پہ delete your account is permanently یہاں پہ account permanently delete ہوگا یہاں پہ continue to account پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹرفیس نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے continue to account delete والا اپشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کروگے تو آپ کو کچھ new ایسا انٹرفیس نظر آئے گا میں چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں permanently delete account ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو information دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو personal data وہ download کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یا transfer کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں delete account پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ وہ confirm مانگ رہے ہیں کہ confirm this your account یعنی کہ یہاں آپ کا confirm account ہے جو راہل کمار کے نام کا ہے اس کو delete کرنا چاہتے ہیں نیچے آپ نے password دینے password دینے کے بعد آپ نے continue والے option پہ کلک کر دینے ہیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ confirm personal account مطلب جو آپ delete کرنا چاہتے ہیں اس کو delete کرنے کے لیے آپ کو کچھ یہاں پہ information بھی دی گئی ہے کہ 30 دن کے لیے آپ کو اس کو recover بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ delete والے option پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ cancel کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں log automatically ہو گیا ہے یہاں پہ کچھ ایسا connection کا issue آگیا ہے refresh کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں please login دوبارہ اس کو login کیجئے یعنی کہ یہ delete ہو گیا permanently delete ہو چکا ہے ہمارا account اگر ہم اس کو دوبارہ login کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں confirm your identity یہاں پہ آپ کو کچھ شناخت کریں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے delete کر دیا ہے یا اگر آپ نے غلطی سے کر دیا ہے یا پہلے آپ نے خود کر دیا ہے تو اس کو recover کرنے کے لیے یہاں پہ آنا یہاں پہ آنے کے بعد yes continue to facebook والے option پہ کلک کر کے یہاں پہ کچھ information دے کے login کر سکتے ہیں تو ایسی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی subscribe کریں